بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی خبریں آپ کو جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ کو جج کرنا ہوگا کہ کہاں سے آپ کو سچی خبریں ملیں گی آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ بس ملکوں پر پابندی آئیت ہیں فلیٹس کے حوالے سے تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ جو ہیں وہ خبریں پھلائی جا رہی ہیں کافی زیادہ ریومیٹس پھلائی جا رہی ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر ایک خبر زیرے گردش تھی تو آج وزارت حج نے جو ہیں اس کا اہم اعلان کیا ہے رمضان میں عمرہ بوکنگ کی اطلاعات اور وزارت حج کی وضاحت سعودی عرب میں وزارت حج اور عمرہ نے پندرہ شابان اور پندرہ رمضان سے عمرہ بوکنگ کے بارے میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اطلاعات کی تردید کی ہیں خبر کی تفصیل میں آپ کو لیے چلتے ہیں اوقاز اخبار کے امطابق سوشل میڈیا پر یہ اطلاع گردش کر رہی تھی کہ اس سال عمرہ بوکنگ دو مرحلوں میں کی جائے گی پہلے مرحلے کی شروعات پندرہ شابان سے ہوگی اس کے تحت یکم سے اٹھارہ رمضان تک عمرہ ظاہرین سعودی عرب پہنچے گئے دوسرے مرحلے کی بوکنگ پندرہ رمضان سے کی جائے گی جس کے تحت انیس سے تیس رمضان تک عمرہ ظاہرین کو آنے کی اجازت ہوگی وزارت حج اور عمرہ نے سوشل میڈیا پر ان اطلاعات کے حوالے سے کہا کہ وزارت کی جانب سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا یہ بالکل غلط ہے وزارت حج اور عمرہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری مقیم غیر ملکی اور ویزٹ ویزو پر آنے والے اس ماہ مارچ کے آخر تک عمرے کی بوکنگ کر سکتے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ عمرہ اجازت نامہ لینے والے ظاہرین سے ابھی کرونا ویکسین کی پابندی نہیں کرائے جا رہی ہے وزارت حج اور عمرہ نے یہ بھی کہا کہ عمرہ کے اجازت نامے اعتبرنہ اپلیکیشن کے ذریعے جاری کریے جاتے ہیں اس کے سوا کسی اور ذریعے سے اجازت نامے جاری نہیں کیا جا رہے وزارت نے یہ بھی وارننگ کی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے عمرہ اجازت نامہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے ایسا کرنا غلط ہوگا اور اس کی اجازت ہرگز نہیں تھی چاہے کی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قمدی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم